کومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز امام الحق کہتے ہیں کہ عید کا مزا تو گھر پر ہی ہے ٹھور پر عید کا موقع آئے تو شویب ملک دعوت دیتے ہیں امام الحق نے سما کے رمائندے عبدالقادر کو انٹرویوں میں مزید کیا کہا سنتے ہیں سوقت میرے ساتھ پاکستانی کرکٹر امام الحق موجود ہیں امام بہت شکریہ اور عید مبارک سب سے پہلے یہ بتائیں چھوٹی عید کی جو خوشی ہیں وہ کیسے مناتے ہیں آپ جی عید مبارک آپ کو بھی اور سب کو بھی دیکھیں تاہری سی بات ہے ہمان کرکٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے گھر میں عید بنانا ہے کیونکہ بہت ہم ٹورز بھی ہوتے ہیں تو بڑے عرصے بعد ہم عید گھر پہ منا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شادی والا محول ہو جاتا ہے عید میں ہمارے گھر کیونکہ کھانے بہت زیادہ ہوتا ہے ہیپننگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر جو ہے کبھی ہمارے گھر پہ کھانا کبھی کسی کے گھر پہ کھانا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اور میرے خیال سے کزنز وغیرہ سارے کھٹے ہوتے ہیں تو وہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انجوائی کرتا ہے امام کرکٹر بننے سے پہلے کی عید میں اور اب کی عید میں جو ہے وہ کیا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے پہلے خوشیاں زیادہ تھیں آپ زیادہ خوشیاں ملتی ہیں فرق بہت زیادہ ہے کرکٹر بننے سے پہلے اور اب فرق ہے لیکن خوشیاں دونوں میں ہی ہوتی ہیں اس کی ایک الگ قسم کی خوشی ہوتی تھی اور اس کی ایک الگ قسم کی خوشی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دوسری ایگنیزیشن ملتی ہے کافی زیادہ آپ کو لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس وقت یہ تھا کہ آپ کو صرف اپنے خیال رکھنا تھا اور یہ جو ہے تھا کہ ایدی آپ کو زیادہ ملتی تھی اب ایدی دینے والا بھی بہت زیادہ سسٹم ہے اور یہ ہوتا ہے کہ اب کافی رسپونسیبیلٹی فیل کرتا ہوں کیونکہ جب آپ پاکسن کی شرٹ اور پاکسن کا ٹیگ لگا ہوتا ہے تو ایک ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ لوگوں کو میسیج بھی دیں اور ایک ہر چیز جو ہے وہ ایک اچھی طریقے سے کریں امام ابھی بھی ایدی ملتی ہے کتنی ملتی ہے ایدی اور اب دیتے زیادہ ہیں کہ لیتے زیادہ ہیں میرے خیال سے دیتا میں زیادہ ہوں ہوں میں اصل میں گھر کا سب سے چھوٹا لیکن مجھے پھر بھی زیادہ دیتا ہوں میں کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہاں جی ابو اور بھائی سے بالکل اور ہمارے ریلیٹیوز جتنے ہیں کیونکہ میرے ریلیٹیوز میں اور خاندان میں میرا جو کزن کا نمبر ہے وہ ٹھیک ٹھیک چھوٹا ہے میں کافی ینگ ہوں تو ابھی بھی ایدی ملتی ہے لیکن پھر بھی دینی زیادہ بڑھتی ہے عزب ہم قومی ٹیم کے ساتھ اکثر آپ لوگوں کی اید باہر گزرتی رہی ہے تو کتنا مس کرتے تھے اید پہ فیملی کو اور اب جو ہے وہ گھر پہ اید بنا رہے ہیں جو کہ کوئی سیریز نہیں ہے تو سینئر سے جب باہر ہوئے ہوتے تھے سیریز پہ تو ایدی ملتی تھی کسی سینئر سے ہماری کافی اید باہر ہوئی ہے اور یہ بڑے عرصے بعد ہوئی ہے لیکن ایدی سے کبھی سینئر سے کبھی نہیں ملی لیکن ہا یہ ضرور ہے کہ شویب بھئی وغیرہ جب ہمارے ہوتے تھے تو ہمیں ضرور کھانے پہ ضرور لے کے جاتے تھے رات میں تو وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی طرف سے یہی ایدی تھی کہ آج کا رات کا کھانا جو ہے ہماری طرف سے شویب بھئی کے ساتھ بہت یہ رائے امام الحق کہتے ہیں کہ اید کی چھوٹیوں کے بعد اپنا نیا گول سیٹ کریں گے اور نئی پرفارمنسز کے ساتھ عوام کو محسوس کریں گے